السلام علیکم ویورز ویلکم تو سنبول فوڈ سیکریٹ آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں آلو کی چاٹ کا مسالہ اور چھولو کی چاٹ کا مسالہ جو عموماً آپ باہر کھاتے ہیں آلو پاپڑ وغیرہ باہر جو ملتے ہیں وہ بہت مزیگ رکھتے ہیں کیونکہ ان کا مسالہ بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت مزدار بنتا ہے وہ مسالہ تو اسی مسالے کی ریسیپی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب اس میں ہمیں ڈالنا ہے ون ٹی سپون آئل اور آئل ڈال کے ہماری جو گول مرچے ہیں ہم اس کے اندر ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت مزیگا مزیگا مسالہ بنتا ہے آپ اسے رمضان میں پورے ایک مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور رمضان میں آپ چھولو کی چاٹ کے اوپر ڈال کے کھائیں آپ چپس پہ ڈال کے کھائیں یا آپ آلو کی چاٹ پہ ڈال کے کھائیں تو یہ بہت مزیگا لگی گا دہی بڑے کا مسالہ کی ریسپی میں جلد ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت مزیگا بنتا ہے دہی بڑوں کا مسالہ اور میرا اوفیشل چینل ہے سنبھل کا کچن تو اسے جا کے ضرور سبسکرائب کریں اس کی ویڈیو کو دیکھیں بلکل لو فلیم پہ ہم نے مرچوں کو رکھا ہوا ہے یہ ہم نے ون ٹی سپون کے قریباً آئل لیا ہے اسی سپون کے اندر ہم سارے مسالوں کو اچھے سے روست کر لیں گے ہماری مرچے روست ہو چکی ہیں اب ہم اس کو کٹوری کے اندر نکال لیں گے اور ہمارا زیدہ اور دھنیا اسی میں ڈال کے ہم اچھی طرح سے روست کر لیں گے اگر یہ آپ مسالہ پکوڑوں میں ڈالیں اور پھر ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کے پکوڑے کیسے بنے ہیں کیونکہ یہ مسالہ پکوڑوں میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپنا بھی آئل ہے سب کچھ سارا آئل ان مسالوں نے جسپ کر لیا ہے اپنے امدر اور یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اسے نکال لیں گے تھوڑا مسالہ ہم اسے آم دستے کے اندر ڈال دیں گے تاکہ ہم اسے کوٹ لیں اور یہ مسالہ بلکل باریک نہیں ہوگا آپ کو بس اسے دردرہ موٹا موٹا کوٹنا ہے زیادہ آپ کو اسے باریک نہیں کرنا ہے آپ نے اس طرح سارا مسالہ کوٹ لینا ہے یہ ہم نے ایک بڑی کٹوری دے لی ہے اس کے اندر ہم اپنا سارا مسالہ ڈال دیں گے دیکھیں ہمیں بچ ہمارا مسالہ موٹا موٹا ہو گیا ہے اب ہم اسے کٹوری میں نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب باری آتی ہے ہماری گول مرچوں کی تو وہ بھی ہم ڈال کے اچھے سے کرش کر لیں گے ہماری مرچوں بڑی کڑک سی ہو کراری سی ہو گئی ہیں آپ کو مسالوں کی آواز آ رہی ہوگی یہ سائی سے اس میں ہونی رہی تھی تو ہم نے آدھی جو اپنی گول مرچیں ہیں وہ نکال لیں آپ کو موٹا موٹا رکھنا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا ہے دیکھیں ہمارا یہ مسالہ کٹ گیا ہے اب ہم اس کے اندر ملا دیں گے اور یہ جو ہماری گول مرچے رہ گئی ہیں اسے بھی ہم ڈوٹ لیں گے دیکھیں بھی بڑ یہ مسالہ ہم نے بیس لیا ہے اب یہ بھی اس کے اندر چلے جائے گا سارا مسالہ اس میں سے نکال لیں گے اسے اچھے گناہ سے مکس کر لیں گے یہ ایسی موٹا موٹا مسالہ بنتا ہے اور یہ بہت مزے گا بنتا ہے آپ اسے گھر میں ضرور ڈرائی کیجئے گا اور میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ نے یہ مسالہ بنایا اور آلو کی چاٹ چھولو کی چاٹ اور پکڑوں میں بھی ڈالا تو آپ کو کیسے لگا اب ہم اسے ایک کنٹینر میں نکال لیتے ہیں آپ اسے کانچ کے ایک کنٹینر میں رکھ دیں تو یہ پورے ایک مہینے آپ کے آرام سے چل جائے گا پورے رمزان یعنی کہ آپ آرام سے کچھ بھی بنائیں اور یہ مسالہ اٹھائیں اور اس چیز میں ڈال دیں زیادہ آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی افتاری کے ٹائم پہ آپ پٹا پٹ سے آپ کا مسالہ ریڈی ہوگا آپ اٹھائیں مسالہ اور ڈال دیں ہمارا آلو کی چاٹ اور چھولو کی چاٹ اور پکڑوں کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ میں نے یہ مسالہ کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ کو کیسی لگی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا